کفر دے کے جنازہ پڑھ کے جانگے کفر دے اندر دفن کرنگے او نہ دے روک مغرب والے پاسے کر کے یعنی قبلہ روک کر کے کفرانو بند کر کے آ جانگے اللہ فرشتیا نو بھیجے گا بھیج کے اللہ فرمائے گا اس باد باکتا چہرہ میں اپنے کار والے پاسے برداشت نہیں کردہ لہذا اے نا دا چہرہ جانگے مشرق واسلے پاسے کردے ہو اوکیٹے جو رومنے اوکیٹے ظالم بندے نے باد نصیب بندے نے جڑے دنیا دے اندر رہ کے اللہ نو راضی نہیں کر سکے مران تو بات جدوں کفران دے اندر جانگے اللہ پھر بھی ناراض ہوئے گا او نہ دا چہرہ کبلہ روک پسند نہیں کرے گا اللہ فرمائے گا چہرے مشرق والے پاسے کردے ہو ذرا توجہ کرنا دسن لگا کیڑے بندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاری بل خامرے پہلا بندہ ہوئے گا جڑا شرابی ہوئے گا اور مسلسل شراب پیے گا اور توبہ تو بغیر مار جائے گا جدوں مرے گا مران دے وقت او نو غسل بھی دیتا جائے گا کفن بھی دیتا جائے گا کفن دے انٹو باد کبر دے ویچ راکھ دے انگے جدوں چہرہ او دا کبلہ روک کر دے انگے لیکن او دے باو جوڑ اللہ فرشتیا نو بیج گے او نا دوسپندے دا چہرہ مشرق والے پاسے کرا دے گا اللہ نو گوارہ نہیں کہ مر گئے اینی وزنی مٹی دے تھلے آگئے لیکن اللہ پھر بھی گوارہ نہیں کرے گا کہ بندہ میرے قبلہ روخ مو کر کے پہلا بندہ وشارم الخمر قرآن دے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنو انم الخمر والمیصر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان بندہ جڑا شرابی ہے جنہیں شراب پی کے پھر توبہ نہ کیتی بغیر توبہ کیتی ہے مر گیا مرن تو بعد قبر دے اندر او دا چہرہ مشرق والے پاسے کر دیتا جائے گا اللہ نو گوارہ نہیں کہ اے اپنا ہوں چہرہ میرے کار والے پاسے آنجی قبلہ روخ کر کے سمیں اللہ قبر دے اندر بھی ایڑنا نراز ہوندہ ہے کہ چہرہ پھروا دے اور دوسرا بندہ وَبَعِعُ الْبَاشَارِي میرے آقا نے فرمایا او بندہ جڑا برتا فروشے انسانی سمگلے اندھا کاروبار کردائے اور خرید و فروخت کردائے بچے اغوا کر لائے بی بیاں اغوا کر لئے بندے اغوا کر لائے اغوا کر بندہ اغوا کر کے اونا نو فروخت کر دیتا ویچ دیتا اگر او مار گیا زندگی دے اندر انہیں توبہ نہ کی تھی بغیر توبہ دے مرے آئے مرن دو بعد او دے گرا ساو نو غسل بھی دینگے کفن بھی دینگے کفن دین دو بعد او نو تفنانگے او دا چہرہ پانا کعبہ دی طرف کر کے آ جانگے اللہ فرشتے نو بیج کے او دا چہرہ مشرق والے پاسے حافظات غور بھی کرنی کڑے کڑے پندنے کئی بلی آئی سے ہوندہ نے موکد سون لیا تو پھر کردین اے تو اٹھ کے پھر اسے کام پر لاکھ جان دے علام عبدالحمی چشتی صاحب خانے والی فرمان دینے اے توت توت کر دینے پھر بس اسے کام میں چون دینے اگل کرن سنن سناندہ مقصد ہی ہوندہ ہے کہ اسے عمل بھی کیتا جائے بغیر عمل دے تو کوئی فیادہ نہیں تھے تھوڑی دیرواز تھے توت توت کر لیا تھے پھر باہر جا کے آجی اسے کام نہیں لاکھ گیا نانا میرے دوستا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جنہیں سینے نا لالیا عمل کار لیا دنیا تے بھی کامیاب قبرد اندر بھی کامیاب دوسرا بندہ کےڑائے بردہ فروش بردہ فروش جڑی انسانی خریدو فروش سمگلن کردائے او بندہ جدو مرے گا چہرہ مشرق والے پاسے کار دیتا جائے گا تیسرا بندہ میں نشان دائی کرن لگا توجہ کرے آجے ساٹے معاشرے دے اندر سابتوں اے لوگ زیادہ پایا جاندے نے پایا جاندے نے انہاں دیچ کیڑا بندہ ہے تیسرا میرے آقا نے فرمایا وہاں شاہی دی سو د��'ا لگا چونہ ماں کہا جاندےigne او دی جا بندہ جڑا جوٹھیاں گوائیاں تین والاہے ایک پیاالی چاہ تے گوائی جوٹھی دے دیتی ایک بوتل بدلے جوٹھی گوائی دے دیتی کسے دے گول کھانا کھا لیاں جھوٹھی گواہی دے دیتی اور جا کے ایک ہوتل دے کڑائی بدلے جھوٹھی گواہی دے دیتی جھوٹھی گواہی دین والے دائیں ناچر میں اویٹہ ظالے میں اگر انہیں زندگی دے اندر توبہ نہ کیتی بغیر توبہ دے او مر گیا مرندوباد اونا دے بارسانے انہوں غسل بھی دے دتا کفن بھی دے دتا کفن تو بعد اونا جا کے قبرد اندر دفن بھی کر دیتا قبلہ روخو نہ دا عوضہ چہرہ بھی کر دیتا چہرہ کر کے جتوں واپس آن دینے اللہ فرشتیانوں بیج کے عوضہ چہرہ بیت اللہ تو اٹھا کے مشرق والے پاسے کر دیں جھوٹھی گواہی دیں گا آپ انہوں نے منٹ لانے آنے تھے ہمیں نال ہاتھ مارے آن جی پبیلی پبیلیاں یار چال ملد آرہاں یار کوئی گال نہیں تو جا یار گواہی دیں گیے چلو چلیے کچھ نہیں چاہرہاں تیرے چاہرہاں پین دیں گا تیرے تو بوتلہ پیننے آن جی ہوتل تکڑائی کھا لیتی جا کے اے نے پتا کہ جرم کنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعات نافرین من امتی یحول وجوہہم عنی القبلات خلقہ بندے کنے ہو گئے میں شارٹ کٹ کر رہاں تین بندے ہو گئے چوتھا بندہ ذرا غور کرے آجے توجہ دیں آل سنے آجے چوتھا بندہ جڑا سود خورے سودہ کربار کردائے سودہ کربار کردائے کراندائے نام تبدیل کر کر کے سودہ کربار کرنوالا کال میری عقید ہوئے گی آج کوڑی تقریر کہوں گے بے شاہ صاحب پتہ نہیں کیڑے پاسے لگے رہے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان سنا رہے ہیں آنجی اصل تے ہوندائے قرآن حدیثیں شیر دوڑی تا پھر چل دے رہندے ہیں نا آنجی الحمدللہ وہ بھی سنان دے رہے ہیں ساڑھے سنیے ذرا شاہ صاحب پڑھان گے لیکن آج میں نبی خالص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور قرآن پڑھے آجائے تا سنان آجائے چوتھا بندہ وعاقل الریبا اجڑا سوت تا کربان کر دائے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یمحک اللہ الریبا ویربی صداقات اللہ دا فرمان قرآن دے اندر ہے اور دوسرے مقام دے فرمایا فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا فَأَزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُونِهِ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اے سود خورا اینج کر اگر تیرے اندر جرہ تو طاقتیں میدان دے اندر آ اپنے سارے چھپے ہتھیار لے کے آ میدان وجہ کے میرے نال جنگ کر میرے نسول نال جنگ کر اللہ نے ایلہ نے جنگ فرمایا اپنے نال اپنے رسول دے نال اوہ کیڑا طاقتور بندہ اے جڑا اللہ دے اللہ دے رسول نال اللہ دے رسول نال جنگ دے ویچ مقابلہ کر سکے جیڑے بھی اللہ دے خلاف سرکاش ہوئے نے میرے آقا دے خلاف سرکاش ہوئے نے اوہ تباہ اوپر باد ہو گئے نے کیونکہ اللہ دی پکڑ بڑی صافے اللہ دی طاقت بڑی اے چوتھا بندہ کیڑے اوزور نے فرمایا ایلو ریبا سودھ خورے جڑا سودھ دہ کربار کرتا ہے اوہ جدو مرے گا بغیر توبہ تو مر گیا توبہ نہ کی تھی اوہ جدو مرے گا اوہ دے بارے سونو غسل دے ان کے کفن دے کے کفن دے کے جنازہ پڑوا کے اوہ جنازے تھی اللہ پاک قرآن دے انگر فرما دے قَالَكْ سَوْ فِي هَا وَلَا تُكَلِّمُوا اللہ کلام نہیں فرمائے گا فرشتہ آرز کرنگے یا اللہ کیوں نے کلام کر دے اے تے بار بار اسرار کا رہنے کی وجہیں کی نرازگی ہے اللہ پاک فرمائے گا اے اوہ باد باقتنین نال میں کلام نہیں کرنا میرے بندے اندر ایک ٹولہ سی میرے بندے اندر ایک ٹولہ سی ایک فرقہ سی ایک جماعت سی اِنَّهُ کَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِيَ قُولُونَ رَبَّنَا آمُنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاقِمِينَ اوہ میری بارگاہ میں چلتے جام کر دے سی اور ہاتھ کڑ کر دعا منگ دے سی اے بدبخت اوہ نے اوہ تے میرے تُو منگ دے سی کہندے سی اللہ تُو ہی بہترینے بخشش کرن والا مغفرت کرن والا رحم کرن والا اوہ میرے تُو مگ دے سی اے اوہ بدبخت نے فَتْتَخَزْتُمُوْهُمْ سِخْرِشْيَنْ حَتَّى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيوَكُنْتُمْ مِنْحُمْ تَبْحَكُمْ اے اوہ بدبخت نے اوہ جدن دعا ماں مگ دے سی اے ارکہ مار کے اوہ نا نو اوہ نا تے ہستے سی مزاق اڑان دے سی تے بیلی ویچ اگر ہون تے فیر امیر کمار کے ایک دو جنوا کمار کے ہستے نے اوہ اکھو جی دعا ماں شروع کر دیتی ہے آن جی اوہ نا دا حاشر اتھے کیوئے گا آن جی فَتَّخَزْتُمُوْهُمْ سِخْرِيَنْ حَتَّا اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيوَكُنْتُمْ مِنْحُمْ تَدْحَكُونْ اِن مزاق اڑان دے سی او نا دا اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہون جل رہنے جلتے رہنے میں اللہ علیہ نال کلام نہیں کرنا برحال منٹ چار رہ گئے نے میں اپنے موجود والے پاس دوکھ بڑے نے تو انو سنان واسطے لیکن کی کریئے ٹائم دا اس آبو لے جا ساب موجود نے باقی تقریباً تین سوہ تین منٹ باقی رہ گئے نے چار بندے میں داست دیتے نے پنیوہ بندہ کیڑا ہے سبا تو نا فرم من امتی یحولو وجوہاں ان القبلہ تی فی القبر چار بندے آ گئے سرابی بھی آ گیا بردہ فروش بھی آ گیا چوٹا گواہ بھی آ گیا اور سودہ کربار کرنوالا بھی آ گیا ان بنجویں بندے والے جانے ہیں بنجوان بندہ کیڑا ہے میرے آقا نے فرمایا والمہتا کے رو زخیرہ اندوز جڑا بندہ زخیرہ اندوزی کرے گا مسلمانہ تے اوکھے وقت انتظار کرے گا مسلمانہ تے مسیبت انتظار کرے گا جو دو مسیبت آئے گی اوکھا وقت آئے گا او دو مسلمانہ نو لٹنگے مسلمانہ نو دگنا چگنا منافع لے کے او چیز دیں گے اسے واسدے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں آج بھی پھاڑ رہے ہیں زخیرہ اندوزہ نو جڑے چیز چھپا کے رکھ دین دینے کہن دینے جو دو اوکھا وقت آیا جو دو کہت پہ گیا او دو اسی فیسے زیادہ منافع لے کے چیز ویچھنگے فروفت کرنگے میرے آقا نے فرمایا والمہ تاکے رو زخیرہ اندوز بندہ جو دو مرے گا مرندو بعد او سنو ورہ سا غشل دینگے گفن دینگے اور جنازے تپاد انہوں کبرد اندر دفن کرنگے قبلہ رف ہوئے گا مو لیکن پھر دیتا جائے گا مشرق والے پاسے اے پنجوان بندہ ہے آ دوستہ سون چھوان بندہ وطانے کل جماعتے جڑا بندہ نیکا دی جماعت دی چون سیڑ دے ہو کے انہ دی مخالفت کرے داسو بندے آکن آپا ملاد کرانے یاروان کے کتھے لکھے آئے چھٹو پرے داسو بندے آکن آپا مدر سبڑ مانے یاروان کے چھٹو پرے کوئی فیدہ نہیں آنجی داسو بندے آکن مسجد بنوا لئے یاروان کے چھٹو کوئی فیدہ نہیں جڑا ہونا دی مخالفت کرے نیکا دی جماعت والا گو جائے میرے آقا نے فرمایا جدو مرے گا مران تو پا دوستو کفن دفن کار کے جدوان کے او دا چہرہ بھی پیت اللہ تو مشرق والے پاسے کر دیتا جائے گا آخری منٹ چال رہے ہیں تے آخری بندہ آخری بندہ داس دے ہیں میرے آقا نے فرمایا بننا جڑا بندہ دے گا او بندہ اگر توبہ نہیں کر دا آج پا میں کوئی دس موہر نمو کرے با میں سال دے اندر کرے جدو بھی کرے جس وقت بھی کرے توبہ نہیں کیتی توبہ تو بغیر مر گئے میرے آقا نے فرمایا کبر دے اندر او دا چہرہ بھی مشرق والے پاسے کار دیتا جائے گا کرنیے اپنے اندر اس قسم دا اگر کوئی بندہ ہے جو آج ایتھے اللہ دے کاروچ بیٹھ کے توبہ کر لوے اے نا سات گناہ وانتو ایڈے خطرناک نے کبر دے اندر بھی چہرے پھر جان دینے اللہ دے اللہ دا حبیب نراز ہو جان دے اللہ میری توٹی حاضری قبول منظور فرمائے واخر دا وانان الحمدلہ